بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں دوستو آپ سب میں ہوں آپ کا دوست اور آپ کا بھائی کاشی فروہ پل دوستو کامیابی حاصل کرنے کی خواہش ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ کامیابی کی بلندیوں پہ پہنچے اور آپ بھی اسی لیے ہی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اندر بھی کامیابی حاصل کرنے کی ایک لگن ہے ایک خواہش ہے تو اس کے لیے میں پہلے آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے ٹائم نکالا دوستو کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو میں دس ٹپس بتاؤں گا جس میں سے یہ پہلا پارٹ ہے جس میں آپ کو میں یہ پانچ ٹپس بتاؤں گا ٹپ نمبر ون اپنا کبھی وقت زائر نہیں کرنا ہمیشہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ نئے خیالات دماغ میں جنم لیتے رہتے ہیں بندہ ورک کرتا ہے اور ان میں سے کوئی نہ کوئی آئیڈیا کوئی خیال جو ہے نا وہ کلک کر جاتا ہے اور وہ ہی آپ کی کامیابی کا باعث بن جاتا ہے اس لیے کبھی فارغ نہیں بیٹھنا اور وقت کو زائر نہیں کرنا کیونکہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے ٹپ نمبر ٹو ہے پریکٹیس 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 یعنی جس کام کا دل کرتا ہے اس کو آپ کرتے رہیں لگاتار کرتے رہیں مرتباتر کرتے رہیں اور اس کی پریکٹیس کرتے رہیں اس میں کیا ہوگا کہ یا تو آپ کامیاب ہوں گے یا آپ نکام ہو جائیں گے دونوں صورتوں میں آپ کا ہی فائدہ ہے وہ کیسے کہ کامیاب جو اگر ہوں گے تو آپ کو تو پتہ لگے گا کہ میں نے کیا 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 ہے اور اس سے مجھے کامیابی حاصل ہوئی ہے اور کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اگر آپ نکام ہوگے تو آپ کو پھر بھی اس میں یہ نالج حاصل ہوگا کہ ایسے پوائنٹس آپ کو پتہ لگیں گے کہ جن پہ آپ نے کام نہیں کرنا تو اس سے آپ پھر بچ کے رہیں گے اور اپنے کام کو بہتر طریقے سے کریں گے اور کامیابی حاصل کریں گے تو اس لیے پریکٹیس 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 تیسرا پوائنٹ ہے کیپ موونگ فاورد یعنی کہ آگے بڑھتے رہیں جو کام کریں اس کو صحیح طریقے سے کرتے رہیں لیکن اس پر چپکے نہ رہیں اور یہ نہ سمجھیں کہ میں نے یہ کام کر لیا اور کوئی تیر مار لیا ہے اور کوئی میرے علاوہ کوئی کار نہیں سکتا ایسا بالکل نہ کریں اور جو کام آپ کر رہے ہیں اس میں کوئی جدت لائیں کوئی نئی چیز لے کر آئیں اسی طرح آپ کو اس میں نئے مزید آئیڈیاز مل جائیں گے اور آپ کو کامیابی کے مزید قریب کر دیں گے چوتھا پوائنٹ ہے ایکسیپٹ دی چینج یعنی کہ تبدیلیوں کو قبول کریں ان کو اپنائیں کامیاب ہوئی ہوتا ہے جو اس بدلتی ہوئی دنیا کے چیلنجز کو قبول کرتا ہے اور ان کے مطابق چلتا ہے اور اس میں پھر نئی جدت پیدا کرتا ہے سیچوشن کے مطابق خود کو چینج کرنا یہی کریٹیوٹی ہے اسی سے ہی نئی چیز آتی ہے اب آپ کے سامنے اس کی مثال نوکیا اور سامسنگ کی ہے اب جیسا کہ نوکیا ایک بہت بڑا ایک برینڈ تھا لیکن انہوں نے وقت کی تبدیلیوں کو اس کے مطابق اپنے آپ کو چینج نہیں کیا اور وہ پیچھے رہ گیا جبکہ سامسنگ نے جدید دور کی ضرورت کو محسوس کیا اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا تو اس لیے چیلنجز کو قبول کریں پانچوں پوائنٹ ہے بی ہیپی ان آل سوچیشنز یعنی کہ ہر صورتحال میں آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ خوش رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں جو خوش رہتا ہے وہ ہر صورتحال میں خوش رہتا ہے وہ اس کے لیے کوئی حالات ہے میٹر نہیں کرتے اگر کسی کو جنگل میں جھونپڑی میں چھوڑ دیں وہ خوش رہنے والا ہے تو وہ وہاں پہ بھی شاید خوشی سے ناچنا شروع کر دیں نیچر کو انجوائے کریں میں تو نیچرل محول میں آگیا ہوں نیچر کو انجوائے کرنا شروع کر دیں اور اگر ہم کسی کو کسی محل میں بٹھا دیں وہ اگر ناکھوش رہنے والا ہوا بندہ تو وہ محل میں بھی ناکھوش رہے گا کہ پتہ نہیں میں اسے محل میں قید کر دیا گیا ہوں اس لیے ہر سیچیشن میں خوش رہنا چاہیے اور اپنی نیچر کو ایسا بنانا چاہیے اسی سے ہی ایسی ریز جو ہے وہ ہمارے اندر سے نکلتی ہیں جو ہمارے لیے ایک پوزٹیویٹی کا باعث بنتی ہیں تو اس لیے ہر صورتحال میں اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے جی دوستو تو آج یہ پہلا پارٹ تھا جس میں آپ کو میں نے پہلے پانچ پوائنٹ بتائے اور آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ یہ آپ کو کیسے لگے اور انشاءاللہ اس پہ آپ عمل کریں تو آپ کامیابی کے راستے کھلتے جائیں گے اور باقی کے پانچ پارٹ کے لیے اگلی ویڈیو آپ اس کا پارٹ ٹو دیکھیں تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ